السلام علیکم میوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹیک ہوں الحمدللہ سے تو گائیس میں آج آپ لوگ کے ساتھ آج مزے کا ریسیپی شیئر کروں گے چکن میکرونی کے یہ بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیز بنتا ہے آپ بھی اپنے گھروں میں بنائیں تو چلی آئے بینہ ٹائم جائے کے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے میں نے اس میں ون پیکٹ میکرونی کا دالا ہے ہلکا ہلکا پانی میں بوائل آ رہا ہے تو میں نے اپنا میکرونی اس میں اٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ببل سے آ رہا ہے پانی میں تو اسی اسٹرپے میں نے ون ٹی سپون سوڑ بھی اٹ کیا ہے اسی پانی میں اور ہم اسے اچھے طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں ابھی بھی سخت ہے تو میں نے اس میں ون ٹی سپون وہ دالا تھا سالٹ اور نا ون ٹی سپون میں نے کوکنگ آئل بھی دالا ہے اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا جو میکرونی یا سپگیٹی ہوتا ہے واپس میں جڑتے نہیں چھپکتے نہیں تو کوکنگ آئل اور سالٹ ڈالنے کا یہیں فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا اچھی طرح جوش آ رہا ہے پانی میں ہم اسے مزید سوفٹ ہونے تک رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح یہ سوفٹ ہو چکا ہے پانی ایکسرا پانی میں نے نکال لیا تو یہاں پر دوسری پتیلی میں میں نے چڑھایا ہے تقریباً ہاف کپ اور اس میں میں نے ٹو آنین کو سلائس میں کاٹ میں کاٹ کر دالا ہے اور چکن جو چھوٹے چھوٹے پیسے میں کاٹ کر میں نے تھائر کیا تھا وہ بھی اچھی طرح واش کر کے ڈال دیا ہے اب اسی اویل میں میں نے پیاس اور اپنا چکن کو فرائے کریں گی میڈیم فلم پہ میں نے رکھا ہے اور ون ٹی سپون لسلڈ رکھا پیس ون ٹی سپون میں نے اس میں سولٹ بھی ایٹ کیا ہے اب اسے مزید ہلا کر آپ اپنی حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں سولٹ اور میں نے اس میں ٹو بڑے سائز کے دارے میں نے ٹومیٹو ہمارا ٹومیٹو جو فریزر کیا ہوا تھا اس کے ریموف کر کے میں نے دال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا چکن بھی یہاں پر بون رہا ہے اچھی طرح سے اور یہاں پر ہم نے اس کا میک رونی کا اکسٹرہ پانی تھنڈا پانی ڈال کے میں نے اس کا اچھی طرح پانی نکال کے ایک سیٹ پر رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے دال دہ رہی ہے 1 ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی کیونکہ میں ریڈ چلی ساس میں بنا رہی ہوں 1 ٹی سپون میں نے کشمیری ریڈ چلی پاورڈر دالا ہے اور 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون میں نے گرم مسائلہ پاورڈر ہومیٹ دالا ہے اور یہاں پر میں تقریباً 3 ٹی سپون میں نے چیلی سوس چیلی سوس پیس بھی ڈال دیا ہے اس میں اس سے کافی مزید کا ٹیسٹری بنتا ہے اور یہ سوائے سوز بھی میں نے تقریباً 1 ٹی سپون دالا ہے اس میں تو ہمارا چکن بھی اچھی طرح بھونتا ہے رہا ہے آئل میں تو ہم نے یہ جو ہم نے مسائلہ ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے بڑے پتیلے میں کیونکہ میں دو پیکٹ بنا رہی ہوں زیادہ کونٹیٹی میں تو اس میں نہیں آئے گا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس طرح آپ اچھی طرح اسے اچھی طرح میکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اسے آپ ہلکی فلیم پہ آپ چھولے پہ رکھیں کور کر کے چلیں پانچ منٹ کے بعد ملتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مزیدار ٹیسٹری میکرونی بن کے تیار ہے آج کا ریسپی اتنا ہے تو میرے پیارے یوٹیپ فیملی آپ نے بتانا ہے ہمارا آج کا ریسپی کیسے بنا ہے کومنٹس میں بتائیے گا آپ لوگ کہاں کہاں سے آج کر رہے ہیں مجھے کومنٹس میں بتائے گا ہمارا آج کا ریسپی کیسے بنا ہے چکن میکرونی آپ ضرور بنائے گا اسی طریقے سے بہت مزیدار اور مزیکہ بنتا ہے اور بچے تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے آپ اسے بنا کے کرا سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے بائی آٹ آف کنٹری میں ہیں انہیں کوکنگ سے الرجی ہے کوکنگ تو اسی سٹیپ کو فولو کرتے ہیں میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا جٹ پڑ سے بن جانے والا ریسپی ہے بہت مزیدار بنتا ہے آپ شام میں بھی آپ کھا سکتے ہیں سنڈے میں سپیشلی آپ سنڈے میں بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اور کسی پارٹی وغیرہ میں بھی اس طریقے سے آپ بنا کر اسکول پارٹی میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ضرور دیجئے گا میرے طریقے سے بنائیے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو گائیس میں آج کے ویڈیو اتنا ہی آج کے ویڈیو اتنا ایکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے دیکھ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی